تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک خوبصورت مگر ڈراؤنی سی حویلی سے جہاں ہر طرف اندھیرہ تھا یہیں ہمیں ایک عورت دکھائی جاتی ہے جو کافی ڈری سہمی کمرے میں ایک جگہ کڑی ہوئی تھی اسی کوئی کھانا دینے کے لیے اس کمرے میں آتا ہے اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے وہ عورت وہاں سے بھاگ جاتی ہے سب لوگوں کو اس کی بھاگنے کا پتہ چل چکا تھا تو وہ وہاں سے نہیں بھاگ پاتی اسی لیے وہ لوگی کا ایک تار لے کر اپنے گلے میں بانتی ہے ہاتھ میں ایک مورتی لیتی ہے تاکہ بزن زیادہ ہو اور اگلے ہی پل کود کر اپنے جان لے لیتی ہے مرنے سے پہلے وہ ایک لفظ بار بار کہہ رہی تھی کہ اس سب کا خاتمہ میرے ساتھ ہو رہا ہے لیکن میری نسل کا کوئی اور تمہیں نہ مل جائے پھر اب کہانی آتی ہے کافی سال آگے یہاں ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکی ایوی کو جو ویسے تو ایک آرٹسٹ ہے لیکن کافی محنت کرتی ہے اور ابھی وہ ایک ویٹرس کا کام کر رہی ہے اس کی ایک کافی اچھی دوست بھی تھی دونوں ہی کافی محنت کر رہی تھی اپنے اچھے وقت کے لیے یہاں اس کی دوست اسے دی این اے ٹیسٹ دیتی ہے جس کی مدد سے کسی کی بھی فیملی میمبر کو ڈونڈا جا سکتا تھا یہ کام دریسل ایک کمپنی کر رہی تھی ان لوگوں کے لیے جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا کمپنی اس انسان کا ڈی این اے لے کر اس کے رشتیدار کو اس پوری دنیا میں ڈونڈتی ہے گھرانے کے بعد ایوی میٹے کے بردر بنانے لگتی ہے کیونکہ یہ اس کا شوق تھا مگر اس کا اس میں دھیان نہیں ہوتا وہ اپنے ماں باپ کی تصویریں دے کر انہیں یاد کر رہی تھی بار بار ان کی وائز میسج سن رہی تھی کیونکہ کافی سالوں پہلے اس کے ماں باپ کی موت ہو گئی ہے کبھی سے وہ اکیلی ہے اسی لیے وہ اس ڈی این اے کو دینے کا سوچتی ہے اس امید میں کہ شاید اس دنیا میں میرا کوئی اپنا مل جائے اور کمپنی اسے ڈونڈ لے تو اگلی دن وہ اپنا ڈی این اے سیمپل دیتی ہے کچھ ہی دیر میں ریزلٹ بھی آ جاتا ہے جس سے اسی پتا چلتا ہے کہ اس کی فیملی انگلینڈ سے تھی ڈی این اے والی کمپنی نے اس کے کزن کو کوش نکالا تھا جو اس وقت انگلینڈ میں ہی تھا یہ جان کر ای وی کو کافی حیرانی ہوتی ہے اس بارے میں وہ اپنی دوست کو بھی بتاتی ہے اب ای وی کے ساتھ ساتھ یہ میسج اس کے کزن کو بھی ملتا ہے کہ اس کی ای وی نام کی کوئی کزن ہے اسی لیے وہ اسے میسج کرتا ہے اور چائے کافی پر بولاتا ہے یہ دیکھ کر ای وی کافی خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی اکیلی تھی فیملی کی کمی اسے بہت محسوس ہو رہی تھی لیکن یہاں اس کی دوست اسے سمجھاتی ہے کہ کسی پر بروسہ مت کرو ایسے مجھے تویے ڈی آنے والی کمپنی یہ فراؤڈ لگتی ہے کیا پتہ یہ تمہیں پسا کر تم سے کوئی فائدہ اٹھائے مگر ای وی اس کی بات نا سندے ہوئے مزاق میں لے لیتی ہے پھر کچھ دن بعد وہ اپنی کزن سے ایک ہارٹل میں ملتی ہے وہ ای وی سے مل کر کافی خوش تھا اور کافی اچھے سے اسے پھیل چاہتا ہے جو دیکھ ای وی کو بہت اچھا لگتا ہے پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ ہماری فیملی کافی امیر اور کافی بڑی ہے اور جب انہیں تمہاری بار میں پتا چلا تو وہ بہت خوش ہوئے اور کچھ دن بعد ہماری کزن کے شادی ہے جس میں تمہیں آنا چاہیے سبھی تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے کیونکہ ہر کوئی تم سے ملنا چاہتا ہے ای وی کہتی ہے میں آنا تو چاہتی ہوں مگر نہیں آسکتی کیونکہ انگلینڈ آنے کے لیے اتنے پیسی نہیں ہے میرے پاس وہ کہتا ہے فکر مت کرو تمہاری آنے تک کا سب کچھ ہماری ذمہ ہے سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے یہ تمہیں اپنی فیملی کی طرف سے ایک قسم کا گفت ہے تو وہ مان جاتی ہے اور انگلینڈ جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور پھر کچھ دن کے بعد وہ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں ائیرپورٹ پر اس کا کزن اسے لینے آتا ہے اور ایک بار پھر کافی اچھے سے اسے ملتا ہے پھر وہ اسے ایک آلی شند حویلی ملے آتا ہے جسے دیکھ کر ایوی کافی ایرانی سے دیکھتے ہیں رہ جاتی ہے اصل میں ایوی کے کزن کی پوری فیملی اسی محل میں رہتی ہے کیونکہ وہ اس محل کی مالک کے لیے کام کرتے ہیں اور کیونکہ ان کی کزن کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اسی لیے یہاں کچھ ویٹرس کو بھی بلائی جاتا ہے اب ایوی ایک ویٹرس سے ٹکرا جاتی ہے جس کی ہاتھ میں برتن تھی تو وہ برتن نیچے گر جاتی ہے مگر ایوی اس کی مدد کرتی ہے تبھی یہاں گھر کا نوکر آتا ہے اور اس کے ساتھ بتمیزی کرنے لگتا ہے تو وہ اسے کہہ دیئے آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے میں یہاں میمان آئی ہوں اسی بحث کی بیچ ایک لڑکہ یہاں آتا ہے جو نوکر کے سلوک پر ایوی سے معافی مانگتا ہے تبھی یہاں ایوی کا کزن بھی آتا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے ملواتا ہے تب اسی پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکہ کوئی اور نہیں بلکہ اس گھر کا مالک ہے جس کا نام والٹر ہے اور ایوی کی کزن کی فیملی اسی کے لیے ہی کام کرتی ہے اب یہاں والٹر تھا برتاؤ بھی ایوی کے ساتھ کافی اچھا تھا جو دیکھ اسے کافی کوشی ہوتی ہے وہ اس کے محل کی تعریف بھی کرتی ہے پھر وہ نوکر ایوی کا سمان لیتا ہے اور محل کی اندر لے جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ محل صرف باہر سے ہی نہیں بلکہ اندر سے بھی بہت کبھصور پوری حویلی ایوی کو دکھائی جاتی ہے جس نے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حویلی کوئی اور نہیں بلکہ وہی والی ہے جس نے اس عورت نے مورتی کے ساتھ گھوٹ کر اپنی جان لی تھی اب اسے اپنا ایک کمرہ بھی دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی اپنی ایک سرونٹ بھی جو کافی اچھی تھی اور صرف اس کے لیے ہی کام کرے گی جو دیکھ ایوی کافی حیران تھی کیونکہ یہاں اسے کافی عزت مل رہی تھی سرونٹ اسے یہاں رہنے کے رول بتا دیتی ہے کہ آپ کو خود باہر نہیں آنا کچھ بھی چاہیے ہو آپ بس گھنٹی بجا دینا میں آ جاؤں گی لائبریری میں جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہاں پر کام چن رہا ہے اور رات کو آپ کو جلدی سونا ہوگا اب ایوی جب پردی ہٹا کر کھڑکیوں کو دیکھتی ہے تو اس پر سلاخیں تھی جو دیکھ اسے کافی عجیب لگتا ہے وہ حیران ہوتے ہوئے پوچھتی ہے کہ یہ کس لیے لگائی ہوئی ہیں سرونٹ کہتی ہے کبھی کبھی خطرنات پرندے آ جاتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں بس ان سے بچاؤ کے لیے ہی انہیں لگایا گیا ہے تو وہ آگے سے کچھ نہیں کہتی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ کیا پتا یہ سچی بول رہی ہو رات کو ایوی اپنی دوست کو ویڈیو کال کرتی ہے اور یہاں کے بارے میں سب بتا دیتی ہے کہ میں یہاں آ کر بہت بہت خوش ہوں مجھے امید نہیں تھی کہ سب کچھ یہاں اتنا اچھا ہوگا یہاں کے لوگ یہ حویلی سب کی عادت سب کچھ ایک دم اچھا ہے اب کچھ ہی وقت کے بعد اس کے دروازے پر والٹر آتا ہے جو اس نے کہتا ہے اچھا میں آپ کو دیکھنے آیا تھا کہ آپ کمرے میں آگئی اور ایک بار پھر میں اپنے نوکر کی طرف سے معافی مانگنے آیا ہوں اس کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ ایوی کو پسند کرنے لگا ہے اب اس کے بعد وہ وقت پر نکل جاتی ہے اور حویلی کے پاس میں وہ ایک پرانی عمارت دیکھتی ہے جسی دیکھ وہ رک جاتی ہے کیونکہ اس عمارت کی آس پاس اسے کچھ ڈراؤنے سے چیز دیکھتی ہے خیرہ برات کو جب وہ سو رہی تھی تو اسے ایک ڈراؤنے سے سپنا آتا ہے جسے وہ فوراں جاگ جاتی ہے اور کیونکہ اسے پیاس بھی لگی تھی اسی لئے وہ پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ نوکر نے کام کرنے والی سبھی لڑکوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے جن میں اسے اے کو وہ لائی بیری میں صفائی کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے جو دیکھ ظاہر ہے ایوی کو کافی عجیب لگتا ہے مگر تب ہی اسی ور اس کی سرونٹ آ جاتی ہے اور اسے واپس اپنے کمرے میں جانے کا کہتی ہے کہ جاؤ اور سو جاؤ باہر آنا دیکھ نہیں آپ کے لیے تب ایوی تو کمرے میں چلی جاتی ہے مگر وہ لڑکی جو لائی بیری میں کام کرنے گئی تھی ہم اس کو دیکھتے ہیں جہاں اچانک سے ایک چیز جو چھت سے لٹک رہی تھی اس پر حملہ کر کے اسے اپنے ساتھ لی جاتی ہے صبح ہوتی ہے تو ایوی کو نیچے بلائی جاتا ہے کیونکہ اس کی پوری فیملی اس کا ویلکم کرنے کے لیے ایک اٹھا ہوئی تھی پھر جب وہ اپنے کمرے میں واپس آتی ہے تو اسے ایک پیارا سا ڈریس ایک کاغذ کے ساتھ ملتا ہے جو وارٹر نے بھیجا تھا شام میں ہونے والی پارٹی کے لیے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نوکر دو اور لڑکیوں کو لائی بیری میں بھیجتا ہے شراب لانے کے لیے مگر ان پر بھی وہاں حملہ ہو جاتا ہے اور انہیں بھی کوئی اپنے ساتھ لے گیا تھا اب ایسے ہی کرتے کرتے ایک کے بعد ایک ویٹرس گائب ہوتی جا رہی تھی ایوی کو ابھی تک اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کچھ عجیب اور کچھ خطرہ بھی ہو سکتا ہے اب رات کو وہ وارٹر کے دیئے ہوئے ڈریس کو پہن کر اچھے سے تیار ہو کر پارٹی میں آتی ہے یہاں وہ دو لڑکیوں سے ملتی ہے جن میں ایک تھوڑی سی چلاک تھی اور وہ ایوی کو خاص پسند نہیں کرتی تھی مگر دوسری کافی معصوم تھی جو ایوی کے یہاں آنے سے بہت کچھ تھی ایوی یہاں اس بات سے کافی حیران تھی کیونکہ اس نے ابھی تک دولن کو نہیں دیکھا تھا ابھی لوگوں نے اپنے ہی رولز بنائی ہوئے تھے جہاں آتا ہے وارٹر اور سیدھا جاتا ہے ایوی کے پاس اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگتا ہے ایوی اسے اس عمارت کی بارے میں بات کر رہی تھی جسی کل رات وہ ڈر گئی تھی وہ بتاتا ہے کہ یہ تو بس ایسے ہی ہے پرانے زمانے میں اسے سمان وغیرہ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا وہ اسے ایک دوسری جگہ پر لے جاتا ہے جہاں وہ دونوں اور بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں اس کے بعد ایوی جو اپنی کمرے میں سو رہی تھی تو تو بھی وہ کسی چیز سے ڈر جاتی ہے اسی لیے وہ فوراں ہی پیٹ کے نیچے چھپ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ چلا بھی رہی تھی تب اس کی آوازی سن کر والٹر اس کی پاس آتا ہے اسے سنبھالتا ہے اور پورے کمرے کو چیت کرتا ہے مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا آخر میں وہ اسے سمجھاتا ہے کہ ضرور تم نے کوئی برا سپنا دیکھا ہوگا یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے اور والٹر کے ساتھ ایوی خود کو کافی محفوظ محسوس سمجھ رہی تھی اسی لیے وہ اسے کہتی ہے جب تک مجھے نین نہ آئی تو میرے ساتھ میں کمرے میں ہی رہو تو وہ اس کی بات مان لیتا ہے صبح جب ایوی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے پاس ایک خید دیکھتی ہے جو والٹر کا تھا اس نے لکھا تھا میں جا رہا ہوں لیکن تمہاری نین خراب نہ ہو تو میں نے تمہیں نہیں جگایا پر وہ دونوں لڑکیاں جو پارٹی میں ایوی سے ملی تھی وہ یہاں پر آتی ہے اور اسی نیار کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی ہے پھر جب ایوی کی ناکھن کٹے جا رہے تھے تو اس کی ایک انگلی زکمی ہو جاتی ہے اور کھون نکلنے لگتا ہے اس کھون کو دیکھ کر وہ لڑکی خود کو روک نہیں پاتی اور اس کا کھون بینے لگتی ہے یہ سب ایوی کو بہت عجیب لگتا ہے تو وہ غصی میں یہاں سے چلی جاتی ہے تو اب یہاں ایوی کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہاں کی لوگ کافی عجیب ہیں اور یہاں کوئی گڑپر بھی ہے اسی لیے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جہاں مجھے جانے سے منع کیا ہوا ہے میں وہیں جاؤں گے یعنی اس لائیبیری میں جب وہ اندر جاتی ہے تو اسے ٹیبل پر اپنی ساری ڈیٹیلز انفرمیشن ملتی ہے جو کسی اور نے نہیں والٹر نے یہ نکالی تھی یہ دیکھ اسے بہت ہی برا لگتا ہے اور وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنا سمان باننے لگتی ہے تو والٹر اس کے پاس آتا ہے معافی مانگتا ہوئے اس سے سمجھاتا ہے کہ میں نے تمہاری ڈیٹیلز اس لیے نکلوائی کیونکہ مجھے اپنی جان اور پیسے کی پرواہ ہے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کہیں تم پیسوں کے علالچ میں تو یہاں نہیں آ رہی تمہارے کزن نے جب مجھے بتایا کہ تم یہاں آ رہی ہو تو مجھے ایسا کرنا ہی پڑا باقی میں سچ میں تمہیں جاننا چاہتا ہوں اور تم ایسی فضول میں سب لوگ اچھی سے تیار ہو کر بیٹھے ہوئے تھے اور ایوی کو بھی خوبصورت سے ڈریس دیا جاتا ہے جسے پیان کر وہ آتی ہے اور والٹر کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اب یہاں والٹر اٹھتا ہے اور سبھی کو کہتا ہے کہ آپ سب کا شکریہ جو آپ اتنی عرصی سے میری ساتھ ہیں اور میری خدمت کر رہے ہیں پھر باتوں ہی باتوں میں جب وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں ایوی سے شادی کرنے والا ہوں تو ایوی کو کافی عجیب لگتا ہے مگر اب یہاں والٹر کی باتیں اور وہاں کی چیزیں اور عجیب ہونے لگتے ہیں ان کا نوکر ایک ویٹرس کا گلہ کاٹ کر کھون کو ایک برطن میں بھار لیتا ہے یہ دیکھ کر تو ایوی کے ہوش ہوت جاتے ہیں وہ کافی ٹر جاتے ہیں اب یہاں والٹر کہتا ہے کہ صدیوں سے تم میری خدمت کرتے آ رہے ہو تم لوگوں نے مجھے تین بیویاں دینے دی جن میں سے دو تو میرے پاس ہیں اور تیسری ایوی کے ساتھ شادی کرنے سے پوری ہو جائیں گی اور ہم سب جانتے ہیں کہ تین نمبر بہتی خاص اور طاقتور ہوتا ہے جس سے میں اور بھی طاقتور ہو جاؤں گا اور بدلے میں تم لوگوں کو ملے گا پیسہ رتبہ طاقت اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ اب یہاں ایوی سب کچھ سمجھ تو گئی تھی مگر اب کافی دیر ہو چکی تھی اصل میں والٹر ایک ویمپائر تھا مطلب لوگوں کا خون پینے والا اور کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں مر سکتا تھا اسی لئے صدیوں سے وہ زندہ تھا اور یہ سارے لوگ اس کی سیوا کر رہے تھے والٹر کی پہلی بیوی وہ چلاک لڑکی تھی اور دوسری معصوم والی اور کیونکہ وہ دونوں بھی ویمپائرز تھی اسی لئے وہ سالوں سے والٹر کے ساتھ رہ رہی تھی دیسرے اس کی بیوی تھی ایوی کی دادی جس نے شروعات میں کھوڑ کر اپنے جان لینے تھی اور والٹر ایسے ہی عام لڑکیوں سے شادی نہیں کر سکتا تھا اسے شادی کرنے کے لئے ایسی لڑکی چاہیے تھی جس کا خون خاص ہو اب اس کی دادی کا خون خاص تھا تو اس نے تیسری شادی ان سے کی مگر انہوں نے اپنے جان لے لیں تو اب وہ ایوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا خون بھی تو خاص تھا اپنی دادی کی وجہ سے اب ایوی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے مگر نہیں بھاگ پاتی والٹر اسی کہتا ہے سمجھنے کی کوشش کرو اور ذرا سوچو کہ میں تمہیں کیا کچھ دے سکتا ہوں تم ایمورٹل انہی عمر ہو جاؤگی میری طرح اور کبھی بھی نہیں مرو گی اور تو اور تمہاری اندر سو مردوں جتنی طاقت آ جائے گی اور کبھی بھی بیمار نہیں پڑھو گی تمہارے پاس ایشوالی زندگی کی ہر چیز ہوگی جسی دولت طاقت ایوی کو پکڑ کر پیہ کھانے میں بند کر دیا جاتا ہے جس کے ساتھ والٹر کی دونوں بیویاں یعنی وہ چلاک اور ماسوم لڑکیاں بھی آتی ہیں اب یہاں والٹر اور اس کی دونوں بیویاں ہی ویمپائرز تھیں باقی سب انسان تھیں اور وہ ان کی سیوہ کچھ یوں بھی کرتے تھے کہ ان کے پینے کے لئے کھون لاتے تھے کیونکہ یہی ویمپائرز کا کھانا ہوتا ہے والٹر کی دونوں ویمپائر بیویاں ایوی کو سمجھاتی ہیں کہ ہم بھی یہ سب سے گزر چکی ہیں ایک بار جب والٹر تمہیں اپنا کھون پینے کے لئے دے گا تو تم بہت طاقتور محسوس کروگی تم اتنے خوش ہوگی کہ اپنے پچھلی زندگی ہی پھول جاؤگی اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر تم ویمپائرز زندگی کی آدھی ہو جاؤگی مگر ایوی پر ان کی باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ کھونی قاتل اور شیطان بننا نہیں چاہتے اسی لئے وہ رونے لگتی ہیں کر اس کے بعد وہ دونوں ایوی کو زندگی چھوڑ کر یہاں سے چلی چاہتی ہیں کیونکہ جلدی والٹر اور ایوی کی شادی ہونے والی تھی اور وہ سرونٹ جو ایوی کو دی گئی تھی وہ دل کی کافی اچھی تھی اسی لئے اسے ایوی پر ترس آتا ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی ظلم کا شکار ہو اسی لئے وہ اس کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ یہاں سے بھاگ جائے تب صحیح موقع دے کر ایوی یہاں سے بھاگ جاتی ہے مگر سبی کو اس بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ ایوی یہاں سے بھاگ گئی ہے اور سرونٹ نے اس کی مدد کی ہے تب اسے پکڑنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو لگا دیا چاہتا ہے اور وہ سب سے بچنے کے لیے اس عمارت میں جا کر چھوٹ جاتی ہے نوکر نے اس سرونٹ کو مار دیا ہوتا ہے اور اس کی لاش کو وہ اسے عمارت میں لاتا ہے جو دیکھ ایوی کافی کبرا جاتی ہے وہ یہاں سے بھاگنے لگتی ہے تو نوکر اسے دیکھ کر اس کی پیچھے جانے لگتا ہے مگر وہ اسے اسی عمارت میں قید کر دیتی ہے اور وہ اس جگہ سے بھاگ جاتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے ایک گاؤں میں ایک گھر کے پاس جاتی ہے جس میں ایک بڑا کپل تھا وہ ان سے مدد مانگنے لگتی ہے کہ پلیز آپ پولیس کو کال کر دیجی میرے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور مجھے مارنا چاہتے ہیں تو وہ بڑا کپل اسے گھر کے اندر لے آتا ہے عورت کال تو کرتی ہے مگر پولیس کو نہیں وولٹر کو کیونکہ یہ لوگ بھی کوئی اور نہیں بلکہ وولٹر کے سرونٹس تھے طب یہاں ایوی بھی سمجھ گئی تھی مگر اب کافی دیر ہو چکی تھی وہ ایوی بھی کو چائے بھی پینے کے لیے دیتی ہیں جس سے وہ پیتی نہیں بلکہ بڑی آدمی کے اوپر پھینک دیتی ہے تب بڑی عورت ایک چیز مال کر اس پر حملہ کرتی ہے جس سے وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے پھر جب اسے ہوش آتی ہے تو وہ سوفی پر پڑی ہوئی تھی اور وولٹر اس کے سامنے تھا جسے ویمپائر سننے کے فائدے بتا رہا تھا اسے شادی کرنے ویمپائر بننے کے لیے اکسا رہا تھا پاس میں ہی ایک لڑکی بھی پڑی ہوئی تھی جس کا وہ خون بھی پی رہا تھا پھر اب جیسے تیسے اسے شادی کے لیے مناغ ہی لیتا ہے پھر شادی کے وقت جب وولٹر اسے اپنا ہاتھ کٹ کر کھون پینے کے لیے دیتا ہے تو ایوی پورا نے اسے پی لیتی ہے اب اس کی طرح وولٹر کو بھی اس کا کھون پینا تھا تاکہ اس کی تیسے شادی کا پروسس پورا ہو اور وہ سب سے طاقتور بن جائے اب کیونکہ ایوی نے اس کا کھون پی لیا تھا اسی لئے وہ کافی طاقتور بہن جاتی ہے مگر وہ اسے اپنا کھون نہیں پلاتی بلکہ وہاں آگ لگا دیتی ہے اب یہ دیکھ کر وہاں آئی سارے انسان کھپلا جاتے ہیں اور یہاں سے بھاگ جاتے ہیں وولٹر ایوی کو روکنے آگے پڑتا ہے تو وہ آگ میں سے ایک موٹا سا ہتھیار اٹھاتی ہے اور اسے وولٹر کے سینے میں دی مارتی ہے اسی سے وہ کمسور ہونے لگتا ہے اس کے بعد ایوی بھی یہاں سے بھاگنے لگتی ہے مگر وولٹر کی وہ چلاک والی وائف اسے پکڑ کر لڑنے لگتی ہے اور کہتی ہے بیوکوف لڑکی تمہیں کیا لگتا ہے تم ہزاروں سال پرانے اصول توڑ دوگی بھول ہے تمہاری اور تم وولٹر کو ایسے ہی نہیں مار سکتی ہم اسے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے کیونکہ اگر وہ مر گیا تو ہم بھی مارے جائیں گے اس کے بعد وہ دوبارہ سے اس سے لڑنے لگتی ہے اور بس ایوی کو مارنے ہی والی تھی مگر تب ہی ہاں وولٹر کی دوسری معصوم والی بیوی بھی آ جاتی ہے اور کیونکہ وہ شیطانی زنگی سے تنگ آ گئی تھی اسی لیے وہ وولٹر کی بیوی پر ہی حملہ کر دیتی ہے دونوں ہی ایک دوسری سے لڑتی ہیں اور آخر کار دونوں بڑی عجیب طریقے سے ماری جاتی ہیں اس کے بعد وولٹر جس کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی وہ ایوی کو پکڑ لیتا ہے وہ اسے پکڑ کر اس کا کھون پی کر اسے اپنی وائف بنانے کی کوشش کرتا ہے مگر ایوی اس کا ہاتھ کار دیتی ہے جسی وہ اسے چھوڑ دیتا ہے بعد میں وہ اسے ٹانگ مار کر آگ بھی پھینک دیتی ہے اور کیونکہ وہ کمزور ہو گیا تھا اسی لیے وہ فوراں ہی مارا جاتا ہے مطلب اس کا کھیل کتم ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پورے جگہ کو آگ لگا کر وہاں سے باہر نکلتی ہے وہ بچی ہوئی ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر اس ٹاؤن سے بھاگ جاتی ہے دو ہفتوں کی بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایوی اب ایک ویمپائر بن چکی ہے جو کافی طاقتور بھی ہے کیونکہ اس نے وولٹر کا کھونجو پھی لیا تھا یہاں وہ اپنے دوست کے ساتھ تھی وہ دونوں اب ایوی کے اس کزن کو ڈھونڈ رہے تھے جو جھوٹ موٹ کا اس کا کزن بنا ہوا تھا ایوی اسے اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہیں پر ختم چاہتا تھا